اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہہونیوں کا ایک ایک یہہونی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر ترہ ہوگا بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلہمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروسیڈ بچ نے بھی کروسیڈ کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیح مستہدبین سے وہ رندے بادخار اچھا کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر اسرائیل بنے گا یہ عراق شام اردن سعودی عرب کا کچھ سمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمان و تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوں گی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمل تو ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلزم سے ڈمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام عمر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ یہ اندر سے انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیہ میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمان ہوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکھا لے گئے انہیں لاکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر پہنک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول جو چاہتا کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرتے ہیں ویسے کرتا ہے حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا ہے ویلو لیل عرب من شرن قضیف طرم عربوں کے لئے حلافت ہے عربوں کے لئے پربادی ہے اس شر سے جو قیم آجوگا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت کھولیں گے اس وقت یہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جب جاجوج اور مجوج کو کول دیں گے مشہور حدیث ایک دفعہ پیٹھے ہوئے تھے سیدہ زینب بن جہش کے سامنے فرمایا ویلو لیل عرب عرب کے لئے تباہی پھر فرمایا ویلو لیل عرب پرمایا من شرن قضیف طرم ایک ایسا پتہ جب بہت دلتی کا گیا تھا اب عرب کی تباہی بڑا کمال ہے ویلو لیل مسلمین نہیں کہا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں ہو رہی ہے مقبول جان اس کے لئے کوئی اور شخص اگر کہیں کہ مجھے بولے شاہ سمجھ نیا آیا تو میرے لئے کوئی معافی نہیں ہے نہ کہوں کہ مجھے غالب سمجھنی آیا تو میرے لئے کوئی معافی نہیں ہے لیکن ایک عرب کہیں کہ مجھے قرآن سمجھنی آیا تو اس کے لئےape معافی نہیں ہے ویلو لیل عرب عرب کے لئے تباہی اگر آپ نے پہل یہ دکھا کہ وہ یاجوج اور مجوج کے سامنے جو ذل کرنے ہیں نے دیوار بنائی oh ھو смог راہ کر لیا فوری سوال کمال کا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اگر کھول دیا گیا تو کیا کریں گے حدیث کے الفاظ کمال کے ہیں اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے فرمایا اگر ان کو کھول دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے دسٹرمنٹس ان دی اکنومک سسٹم اف دی ورڈ اب کب کھولی جائیں گے جب وہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جس بستی کو اجار دیا گیا ستر عیصفی میں آخری جو تباہی آئی ہے یوروشلم پہ وہ اس وقت آئی ہے کہ جب ان کو رومن سے تباہ کیا اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں عمم میں تقسیم کر دے کوئی ناجیریا چلا گیا کوئی انڈیا چلا گیا کوئی اور چلا گیا دنیا پوری مکوم گئے ایک قبیلہ تھا خازہ یہودی اپنے آپ کو کسی اور کو قبول نہیں کرنے دیتے یہودیت میں نہیں آنے دیتے کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل گھر بات ہے انی فصل تول العالمی تو وہ ہم نہیں آنے دیں گے لیکن اس قبیلے کی ایک واحد ایکسپشن ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ آجائیں وہ قبیلے نے کمال یہ کیا ہے کہ یہودیت قبول کرنے کے بعد دو ہزار سال تک یہودیوں کے ساتھ مارک آئی ہے اس قبیلہ آپ نیٹ کے لوگ ہیں آپ صرف ایک لفظ ٹائپ کریں اشکنازی جیوز یہ جتنا فرائیڈ ہے آئنسٹائن ہے ہزال ہے جتنے یورپ کے جو نیلی آنکھوں والے یا بلانڈ بالوں والے جیوز جو ہیں یہ سارے کے سارے اشکنازی جیوز ہیں جو بنی اسرائیل نہیں ہیں 99 جیوز وہ ہیں اور ایک جیوز یہ ہیں انہوں نے دو ہزار سال تک مارک آئی ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی تتل ہوگا اور دفن ہوگا پانسہ پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جس بلحمت العظمہ کہا حضور نے آر بگے ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آر بگے ڈاؤن کی حضر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنری میں معنی کیا لکھا ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارمہ جدون اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارمہ کے ڈاؤن اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اس زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ان کا پانچ نکاتی ایجنڈا ہے متفقل ہے جس کے تحت کی جنگ خطلیبی شروع کی گئی ہے آر بگے ڈاؤن نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط استغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان میں بنائی تھی ایک ہزار قبل مسجد میں پھر برباد کی تھی نیبوکن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عمر تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تک ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پرکزیں ہم آتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹ لینڈ آیا سکوٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چونہویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گے وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئیں گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات نہیں ہے اس وقت جو میں ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے چمل کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمل میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمل سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بقیدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی نازہ صعودہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے it's just possible دور نہ سنجھیں انہونی بات نہ سنجھیں جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشتر بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بد امنی ہو جائے یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بد امنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں مشتر سے بارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے now do as you like یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصل ہے یا انقلاب برپا کرو یا اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چانے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک بکی دور کے اندر بانشہ درویشی درساد و دم آدم زن جو پکت شوی خدرہ برسلطنت جمزن یومِ طائف یاد ہے جو حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا کلوار کا وار پڑا تھا آپ سے چیرہ مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس میں بھوس گئی دو زندانِ مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ چھجنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ تک انتقال ہو گیا شادت ہو گئی یہ صحیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا یعب تائف میں تو آپ چاہتی بچی تھی تو نہیں کیا پتہ چاہتی ہو رہا ہے حضور کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤں کٹ گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو میں اپنا برکست ادھر شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے ہیں نگل جاؤ یہاں سے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار دیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں بیزت ہی کر بیٹھو واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کی پترہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں ایک آدمی صرف زید ابن حرصہ اب سامنے سے پتر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھال بنتے ہیں مجھے لے کے پتر دور کو نہ رکھتے ہیں آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا ہے جسم لہولو ہاں خون جا کر دی جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں اتر نہیں دی پھر وہاں سے باپ سے پہنچ دعا مانگی ہے اللہم ایلیکا اشکوزو فا قوتی و قلت حیلتی و حوانی علم ناس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ اللہ مل تکلو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا ہے اللہ بعید یہ تجہہوں نہیں یا میرے اوپر حجوم کر کے آج ہے حملہ کریں اور آدو بھی ملکتا ہم رہے یا دشمن کے حوالے میرا حملہ کیا ہے جو چاہے کر دے وہ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا هُبَا لِكْ اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں سرِ تخدیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگئے یہ تکلیفیں چھیلی ہیں سیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا ہے عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید خودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر بانے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کبر دوری نہ ہو جائے جب صحابہ خودانے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا صحابہ کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جر تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے چاہے ابھی بھوک سے کمر دوری ہوئی جا رہی ہیں جان تو ہے موسیقی موسیقی